کرس کارٹن میں آپ کو فلکم کہتے ہیں دوستو ہمارے چینل کرس کارٹن کو سبسکرائب لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں کیونکہ ہم لاتے ہیں آپ کے لئے روز روز نئی نئی سٹوری دوستو آج کیا ہماری سٹوری ہے دھا کلیور کھرو یعنی ایک خوشیار کواد دوستو بہت دنوں کی بات ہے کہ دو کوئے ایک جنگل میں رہا کرتے تھے پھر کیا ہوا ایک دن بہت زیادہ برباری ہونا شوئی ہوئی اور وہ ساتھ والے گاؤں میں چلے گئے وہاں پر لوگ آنگ جلا کر آگ سیک رہے تھے آگ کے مزے لوٹ رہے تھے اور اس طرح طرح کے کھانے بنا رہے تھے بڑے کواے کو بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ کسی طرح وہ آگ کی حددت کو محسوس کر سکے پھر کیا ہوا وہ درخت سے اڑا اور جا کر لوگوں سے آگ مانگنے لگا کہ مجھے بھی تھوڑی سی آگ دے دو تاکہ میری تھنڈ میں کمی واقع ہو سکے لوگوں کو لگا تو وہ ان کی روٹی چوڑی کرنے آیا ہے اس لئے وہ اس کو ڈر کر مار کر بھگانے لگے تاکہ ان کی روٹی کو خراب نہ کرے جوان کواے کو یہ دیکھ کر بہت برا لگا اس نے اپنے کواں کی ایک محفل کو بلایا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی انسانوں کی طرح اپنی ایک آگ بنائے جس سے ہم اپنی لئے گرمی کو محسوس کر سکے کیونکہ اتنی تھنڈ میں ہم سے جیانا جائے گا سارے کوایز کی اس بات پر راضی ہو گئے پھر انہوں نے کہا کہ اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا کواے نے کہا کہ تم سب چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اٹھا لاؤ جس کو ہم جلا کر آگ بنائیں گے کواں نے ایسا ہی کیا پھر مسئلہ یہ آگیا کہ آگ کیسے جلائی جائے کواں نے کہا کہ دو پتھروں واپس میں ٹکراؤ اور اگر اس سے آگ پیدا ہو گئی تو پھر ہم اس سے لکڑیاں جلا لیں گے کواں نے ایسا ہی کیا پھر کیا تھا کہ بہت جل آگ جلنے لگی اور سب کواں خوشی محسوس کرنے لگے اور انہوں نے یہ راحت محسوس کی کیونکہ بڑے کواں کو بہت زیادہ تھنڈ لگ رہی تھی اور تھنڈ کی وجہ سے وہ مر سکتا تھا سب کواں نے اللہ کا شکر ادا گیا اور آگ کی حددت کو محسوس کرنے لگے کیونکہ اس طرح ان کی تھنڈ میں کمی واقع ہو گئی اور وہ جینے کے قابل ہو گئے دوستو کیا آپ ہی سی طرح اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں ہمیں ضرور بتائیں